بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی مدد This is my life story یہ میری زندگی کی کہانی ہے جس کو لیسن ملے کبھی کبھی یہ ٹاک میں جب سنتی ہوں تو مجھے تو بہت انسائٹس مل رہے ہیں کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے میری جو مسٹیکس ہیں وہ مجھے معاف کریں جو باتوں باتوں میں ہو جاتی ہیں اور اللہ بھی مجھے معاف کرے کبھی میں کچھ ایسا غلط بول دیتی ہوں جیسے میری ماں کی خالہ نہیں بوپی جو تھی حاجر آنٹی اور میمی تو ایسے غلطیاں ہو جاتی ہیں خالہ بول دیتی ہوں تو یہ ہے کہ میں اپنی لائف سٹوری بتا رہی ہوں اس میں مجھے تو بہت مدد ملتی ہے کسی کو ملے نہ ملے لیکن یہ امید ہے کہ کچھ چیزیں کو کوئی مدد کہاں سے پیس اس ٹاک کا آپ کو ملے تو میرا تو بہت مجھے میں شکر گزار ہوں گی اللہ کا کسی مظلوم کی مدد کرنا چاہے وہ اپنی لائف سٹوری بتا رہی ہو عام کر رہی ہو لیکن میرا یہ ہے نیت اور نیت پہ بہت ہوتا ہے ہمارا انٹینشن کہ کسی کی مدد ہو سکے اور جسٹس مل سکے کہ بعد میں یہ ایک ایک ایکزامپل کی طرح رہ جائے ظالموں کو ایکزامپل ملے کہ ایسا نہیں کریں جیسے انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہمارا دل دکھایا بہت چھیر چھار کی ہمارے لائف کو ڈیمج کرنا چاہا بہت تو یہ میری لائف سٹوری ہے کہاں سے بات شروع ہوگی آج میں وٹنس پہ لا رہی ہوں میں اپنے خدا کو قسم ورڈ ہے میرا ایسے تو میں نے کہا تھا کہ میں کوٹ میں بھی نہیں کھری ہوں گی اگر کھرا کریں گے تو میں مر جاؤں گی لیکن قرآن پہ ہاتھ نہیں رکھوں گی ایک وقت میرا ایسا تھا لیکن پھر پاگل پانا گیا ہے تو وہ مجھے اللہ ماف کرے اور میری لائف کا یہ ہے کہ مجھے ابھی پتہ چل رہا ہے کہ میرے کس نے مجھے اور مس دسا کو جدا کیا امریکن سکول میں کراچی امریکن سکول میں مجھے ایسے سائنز آ رہے ہیں مولا میرے مدد کرے مجھے یا علی مدد تو اگر وہ کہیں گے کہ نہیں بولو تو میں نہیں بول سکوں گی تو ابھی میں نے تھوڑا ایک بریک لیا تھا اور میں سن رہی تھی وہ چیز میں نے کٹ کر لی اسے کہ جو میں کہہ رہی تھی مجھے اشارہ آیا کہ نہیں وہ صحیح نہیں ہے یہ ان کا ہی آپ دیکھیں پورا جو کیا ہے فل کمپلیٹلی دیکھیں اب وہ بھی برے ہو گئے ہیں آپ کے کزن اور تو یہ کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کیسے کنوے کروں کیا فیل کر رہی ہوں میں تو یہ باتیں باتوں میں ہیلپ کر رہے ہیں انسائٹس آ رہے ہیں کہ کون کہاں کس کی غلطی ہے اور غلطی ایسی کہ ہشاری ہشاری کس کی ہے کلیورنس کہاں میرے دادی کی ہے پاپا یا کہاں سبہ سجوانی کی ہے تو بات آئی تھی کہ جب وہ نائنٹین سمتنگ نائنٹی ٹو یا سمتنگ میں آئی تھے کراچی مجھے پروپوز کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میرا تو ایگو ہے میں نے ان کو ایڈوائز سنسیرلی دی تھی انہوں نے کہا پتا نہیں میں دبائی میں اب کیسا رہوں گا امریکہ میں رہنے کے بعد مجھے میرا دل نہیں کرتا ہے تو میں نے کہا نہیں نہیں تم تھوڑے دیر بعد تھوڑے سال بعد ایسے سیٹل ہو جاؤ گے کہ تم پھر امریکہ نہیں جانا چاہو گے تو یہی ہوا انہوں نے کسی کو بولا تھا میرے سامنے وہ کتنے سیٹل ہو گئے اور تو میرے طرف سے سنسیر ایڈوائز تھی ان کو لیکن یہ آپ دیکھیں کہ ہماری اچھائی کا فائدہ پھر بھی اٹھانا چالاکی سے وہ جانتے ہیں کہ میں رحم دل کی وہ کہیں گے کہ میرا تو ایگو ہے تو میں کہوں گی اللہ بچارے نے ایکسپٹ کیا ہے کہ میرا ایگو ہے مجھے تو بتا دیا ہے ساف ساف اور میں چھپ رہوں گی پھر شادی میں جو انہوں نے کیا ایک ڈیورسی کے ساتھ چلنا قریب رہنا دوستی کرنا یہ تو مجھے بہت حسی ایسا آ رہا تھا کہ یاللہ میں نے تو ان کو اچھی ایڈوائز دی سنسیرلی ان کا ایگو ہرٹ نہیں کرنا چاہ رہی تھی لیکن یہ اب بھی کیا کر رہے ہیں اپنا رکھ رہے ہیں تو یہ کہ ان کو پاپا نے تو براوٹ اپ کیا تھا ایسا لیکن خود کو تھوڑا احساس بھی نہیں آیا ای اتنے بڑے ہو گئے ہیں امریکہ میں پڑھ لیا ہے پھر بھی نہیں سوچا دوسرے کا بس ہمارا ایگو ہمارا یہ اور ہم لوگ بچارے ان پہ رحم کریں اور یہ لوگ ایسی کرتے رہے ہیں کہ ہمارے رحم کا فائدہ اٹھائیں کہ ہم لوگ تو کچھ نہیں کہیں گے آگے سے ہم لوگ نہ ان کا دل دکھائیں گے نہ ان کے ایگو کو ہم لوگ برسٹ کریں گے تو یہ کیا بات ہوئی جو میں بات نہیں کہنا چاہتا میں مجھے سمجھ میں نہیں آرہ تک کیا ہو رہا ہے لیکن دیکھیں بات ہو بات میں اور یا علی مدد مولا کی مدد سے آگا خان مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ہیں اور سن رہے ہیں اور جانتے ہیں میں کیا بول رہی ہوں تھوڑا وقت لگتا ہے کمیونکیشن میں تو وہ مجھے کریکٹ کریں گے اور میں ادھر کٹ کر دوں گی تو بس اب بعد میں آئی ہوپ اس میں جیسے مجھے انسائٹ ملی آپ کو بھی انسائٹ ملیں مجھے تو بہت مدد کرتے ہیں پتہ نہیں آپ کو کریں یا نہیں کریں لیکن میں اللہ کا بہت شکر گزار ہوں گی اگر زیادہ کو مدد پہنچ جائے ان ڈاکز کے انسائٹ میں میری لائف کے جو ہے میں صاف صاف کہہ رہی ہوں نام ان کے اس لے کہ میں کسی کو ونڈر میں نہیں رکھ نا چاہتی میرا تو انٹینشن کلیر ہے تو اور کوئی ایسا انجسٹس نہیں ہو بچارے معصوم جو ہیں بہت ہو چکا بھی شرافت سے کھیلے ہیں ہمارے ہم چپ رہے ہیں کچھ بولے نہیں ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لوگ غلط ہیں یا بدماش تھے اور شرافت سے کسی کے کھیل نہ کسی کے جان نہ کہ یہ تو بولیں گے نہیں کچھ شرم سے چپ شرافت سے چپ پرنسپلز اپنے ہیں تو ابھی مجھے جانا ہے لیکن جانے سے پہلے ایک بات کرنی ہے کہ میں نہیں ان کو پوچھا تھا دبائی میں کیا بھی کیسے ہے تو انہوں نے کہا ہاں میں جے واپس جانے کی کوئی وہ نہیں ہے امریکہ میں دبائی میں خوش ایسے دھڑی سی بات ہوئی تھی مجھے